موسیقی کہتی ہیں کہ چیخ و پکار سے انسان کے وقار میں کمی آتی ہے لوگوں کو اپنی خاموشی سے زیر کرنا تھی کیا بات ہے جی بانو آبا کی اور ویسے بھی کہا جاتا ہے نا کہ ایک چھپ سو سک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ بولتے ہیں اور جب وہ بہت زیادہ بولتے ہیں تو وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت کم کرتے چلے جاتے ہیں پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ لوگ میری بات کیوں نہیں سنتے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ بولتے ہیں اور بینہ سوچے سمجھے بولتے ہیں ہر وقت ہر جگہ بولتے چلے جاتے ہیں تو لوگوں پر آپ کی باتوں کا اثر ختم ہوتا چلا جاتا ہے خاموشی بہتر ہے اور ویسے بھی ہمارے دین میں بھی خاموشی کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے یعنی جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہم بلکل خاموش پیٹھے ہیں تو ہم عبادت کر رہے ہیں تو اس لیے جہاں پر پساد کا خطرہ ہو وہاں پر انسان کو چپ رہنا چاہیے ہاں وہاں ضرور بولنا چاہیے جہاں پر ضرورت ہو کسی بھی اچھی بات کہنے کی جہاں پر آپ کو محسوس ہو کہ یہاں پر بات کرنا بہت ضروری ہے یہاں پر کوئی ایسی بات کی جائے جو کہ سننے والے کو بھی اچھی لگے اور آپ کا ایک اچھا ایمیج بھی بن جائے اور ویسے بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ آواز خالی چیز سے آتی ہے خالی برطن ہمیشہ آواز کرتا ہے جو ضرور کے بڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم بولتے ہیں اور لوگوں میں اپنی یوں ہی عزت بڑھ کر آ رکھتے ہیں تو اس لیے آپ بھی بولیے ضرور لیکن سوچ سمجھ کے اچھا بولیے کیونکہ جب تک الفاظ آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے ہیں وہ آپ کی امانت ہیں لیکن جیسے ہی الفاظ آپ کے موں سے نکل جائیں گے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے وہ الفاظ کبھی واپس نہیں آ سکتے وہ کسی اگلے بندے کے اوپر کیا اثر کرتے ہیں وہ اثر آپ کبھی زال نہیں کر سکتے اسے آپ کبھی خاتم نہیں کر سکتے تو اس لیے کم بولیے لیکن اچھا بولیے پروگرام کے آقاز میں مجھے آپ کو ریسرچز بتانی ہے اور ریسرچ جو میرے پاس پہلی ہے وہ ہے جی یوکرین سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے جو کہ روئی کے مجسمے بناتی ہیں بہت ساری چیزیں تخلیق دیتی ہیں ویسے تو جو مصور ہوتے ہیں جو فنکار ہوتے ہیں وہ بہت مختلف سوچ کے مالک ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا سے منفرد ہونا ہوتا ہے اور کچھ ایسا کام کر جانا ہوتا ہے کہ دنیا ان کے لیے واہ واہ کر اٹھے تو تخلیقار ذہن ہر چیز پر کوئی نہ کوئی انوکھا پہلو دیکھتا ہے اسی طرح فنکار بھی کسی بھی عام سی شے کو ایک خوبصورت فنپارے میں بدل سکتا ہے یوکرین سے تعلق رکھنے والی ایسی ہی ایک پنکارہ نے روئی کے معمولی سے ٹکروں سے ننے ننے مجسمے بنا دیئے ہیں یہ آٹس روئی سے پھل اور سبزیاں بنا دیئے ہیں اور ان کے ذریعے محبت کا پیغام عام کرتے ہیں آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبز پیاز بھی ہے لال مرچ بھی ہے اور ایک پھول بھی بنا کے جو ہے وہ گلاس میں رکھا گیا ہے یہ کون سب فروٹ ہے یہ مجھے لگتا ہے ایوکرڈو ہے اور یہ سبز پیاز ہے جو کہ یہ تمام کی تمام چیزیں روئی کے گالوں سے بنائی گئی ہیں کیا بات ہے جی کیا ڈونٹس بھی ہیں اور چائے کا کمپی ہے یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو روئی سے بنایا گیا ہے لیکن بلکل ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ روئی سے بنے ہوئے مجسمے ہیں ہنہ نامیس آرٹس کا کہنا ہے کہ دنیا کو محبت اور دوستی اور مصفت پیغام دینے کی بہت ضرورت ہے اور ان کا آرٹ اسی چیز کو فروغ دیتا ہے آپ بھی ان کا بنایا ہوا آرٹ دیکھ کر ضرور لطپندوس ہوئے ہوں گے اور آپ تک بھی محبت دوستی ام کا پیغام ضرور پہنچ گیا ہوگا نیکسٹ ریسر جو مجھے آپ کو بتانی ہے وہ ہے جی دوبائے کے بارے میں دوبائے میں بہت کم عرصے اس نے بہت 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 بڑی بڑی بلڈنگز بنائی ہے بہت ساری ایسی انوکھے کارنامے سرانجام دے دی ہیں کہ پوری دنیا کی سیاحت کا مرکز بن گئے ہیں یعنی کہ جو گرمی کے چھے ماہ ہیں دوبائے میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے جو دوبائے کے چھے ماہ ہوتے ہیں گرمی کے جون جولائی ایپریل میں اس میں جو ہے سیاحت کم ہوتی ہے لیکن جیسے ہی ستمبر اکتوبر کا آقاس ہوتا ہے تو وہاں پر سیاحت بھرپور انداز پہ ہوتی ہے تو دوبائی میں ایک اور کارنامہ سرانجام دے دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی مہنگی ترین کار کی چابی مطارف کرا دی گئی ہے امراتی کمپنی نے دنیا کی مہنگی ترین کار کی چابی مطارف کرا دی ہے چابی وہ خالی سدھاتوں سے تیار کر کے 34.5 گیرٹ ہیروں سے اس کی تذین و ارائش بھی کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جس چابی بنی ہوئی ہے اس میں جتنے بھی آپ کو سٹونز نظر آرہے ہیں یہ کوئی عام سٹون نہیں ہے بلکہ یہ ہیرے جڑے میں ہیں دوبائی دنیا بھر میں اپنی عجیب و غریب چیزوں اور امرتوں کے باعث بہت مشہور ہے دوبائی میں واقع دنیا کی بلند ترین امرت برج خلیفہ دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے مصنوع جزائر اور دنیا کے مہنگے ترین چوتوں کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں لیکن اب دوبائی کی پہچان میں مزید ایک چیز کا اضافہ ہو گیا ہے جو کہ دوبائی کی کمپنی اے آن کی جانب سے تیار کردہ دنیا کی مہنگی ترین کار کی چابی ہے جس کا نام دا فینٹم رکھا گیا ہے جسے آلہ مہیار کے لوہے بہترین لگری اور خالص چمڑے سے ملا کر تیار کیا گیا ہے جس میں 34.5 کیرٹ کے آلہ مہیار کے ہیرے بھی جڑے ہیں دنیا کی سب سے مہنگی کار کی چابی تیار کرنے والی کمپنی نے اس کے قیمت 20 لاکھ درہم یعنی کہ تقریبا پاکستانی 7 کروڑ اوبے بنتے ہیں متعین کی ہے جس کی خرید یاری کرتے ہوئے امیر آدمی کو کئی مرتبہ سوچنا پڑے گا کمپنی کو توقع ہے کہ متحدہ عرب امراض سعودی عربیہ کے شاہی گھرانوں کے افراد اور مہنگی ترین گاڑیوں کے مالکان ہی اس کار کی چابی خریدنے کی ہمت دکھائیں گے غزشتہ برس دوبائی میں دنیا کے مہنگے ترین جوتے بھی متعارف کرائے گئے تھے جن کی نمائش ستمبر 2018 میں واحد سیون سٹار ہوتل برج الارب میں کی گئی تھی دنیا کے سب سے مہنگے جوتوں کی قیمت 6 کروڑ 20 لاکھ درہم متعین کی گئی تھی جوتوں کو خالص سونے سے تیار کر کے ہیرو سے تذین و عرائش کی گئی تھی اور جوتوں کو نو ماہ کی مدت میں تیار کیا گیا تھا دنیا میں دوبائی میں دنیا کا مہنگا ترین پاپیوم متعارف کرا دیا گیا ہے جس کی مالیت 47 لاکھ درہم ہے یعنی دوبائی اتنا اسٹیپلش ہو گیا ہے کہ اب وہ اپنی جتنی بھی اس کی ہمت ہے جتنی بھی اس کی جو ذہنیت ہے وہ ساری کے ساری لگا رہے ہیں انوکھے کارنامے دکھانے میں جس میں ایک انوکھا کارنامہ اس وقت آپ ٹی وی سکرین پھر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہیرو سے جڑی بہترین سونے کا پانی چڑھا اور لکڑی بہترین استعمال کرتے ہوئے ایک کار کی چابی تیار کر دی گئے یہ کلرز بہت خوبصورت ہیں مجندہ ہے اور براونیش لائٹ براونیش کلر ہے اور اس کے ساتھ بلو یعنی کلر بھی بہت خوبصورت استعمال کیے گئے ہیں کیا بات ہے جی جنگ پھوٹ کھانے کا سب کو بہت شوق ہوتا ہے آج کل بچے جو ہیں ان کو بس کچھ ملے نہ ملے ان کو برگر مل جائے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں نوجوانوں کی لڑکیوں کی لڑکوں کے بھی یہی حالات ہیں کہ کالیج کے بعد جب بھوک کا احساس ہوتا ہے تو پوری طور پر یہ زہر میں آتا ہے کہ کسی ایسے فوڈ پوائنٹ پہ جایا جائے کسی ایسی جگہ پہ جایا جائے جہاں پر آپ کو جنگ پھوٹ مل جائے اور برگر مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے وہ الگ بات ہے کہ برگر کھا کھا کہ بندہ خود برگر بن جائے لیکن برگر ضرور کھانا ہے یہ میں صبح صبح برگر برگر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اگلی جو ریسرچ مجھے آپ کو بتانی ہے وہ برگر سے متعلق ہے ایک بہت بڑا بہت مہنگا برگر تیار کر لیا گیا ہے دنیا کا سب سے مہنگا برگر فیروغ کے لیے پیش کر دیا گیا ہے کیمت ہے جی ایک لاکھ اٹھائیس ہزار روپے دنیا کا سب سے مہنگا برگر ٹوکیو جاپان میں فیروغ کے لیے پیش کیا گیا ہے اس کے کیمت قریباً ایک لاکھ اٹھائیس ہزار پاکستانی روپے ہیں اس برگر کی تیاری میں ایک کلو گرام پیٹی جاپان کی گائے کا گوش کے سلائز بطک کی کلیجی سے بنا لگزری پیس اس برگر کے چھے انچ چوڑے اور دس انچ اونچے بند پر سونے کا پاوڈر چھڑکا چاہتا ہے اور یہ برگر جاپان کے نئے شہنشاہ ولی اہد کی تاج پوشی کی تقریبات کے موقع پر پیش کیا گیا ہے اس برگر کا ذائقہ چکھنے کے لیے گاہکو کو کم از کم تین دن پہلے اس کا آرڈر دینا پڑتا ہے دنیا کا سب سے بڑا جو برگر بنایا گیا ہے بلکہ بڑا نہیں مہنگا ترین وہ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز کی ٹی وی سکرین پر جس میں بہت جو ہے وہ ایک کلو گرام پیٹی جاپان کی گائے کے گوش کے سلائز بطک کی کلیجی آپ نے کمو بیش ہی سنی ہوگی خیر میں نے تو بہت ہی کم سنی ہے کہ بطک کی کلیجی کی کوئی چیزیں بھی بنتی ہیں لیکن اس سپیشل برگر میں بطک کی کلیجی سے بنا لگزری پیسٹ شامل کیا گیا ہے ٹرائفل بھی ہے سلات کے پتے بھی ہیں پنیر ہے ٹی ماتر ہے پیاز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو ہے بند کے اوپر چھین چوڑے اور دس انچ اونچے بند پر سونے کا پاوڈر چھڑکا جاتا ہے جی تو پھر اس برگر کا اتنا مہنگا ہونا تو بنتا ہی ہے یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے مزید باتیں ملیں پرگیم میں آپ کو دوبارہ سے خوش شامدید کہتے ہیں ناظرین ہم بہت سارے خواب دیکھتے ہیں کچھ خواب ہم سوتے میں دیکھتے ہیں لیکن بہت سارے خواب ہم کھلی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تابیر ہمیں مل جائے لیکن ان تابیروں کو حاصل کرنے کے لیے پھر انسان کو کوشش کرنے پڑتے ہیں کچھ فیصلے لینا پڑتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ خواب کچھ اور دیکھتے ہیں پھریچے کچھ اور کرتے ہیں اور ہو کچھ اور ہی جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کنفیوس رہتے ہیں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں تو ان تمام لوگوں کے مسائل پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شوانہ مفتی لائف کوچ ہے پرگیم میں آپ کو خوشش آمدید کہتے ہیں کسی ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم زبردسط از آلویز آج چی آج چاڈ جیسے میں نے بتایا کہ خواب کچھ اور دیکھتے ہیں اور فیصلے کچھ اور لیے جاتے ہیں کیونکہ مارک ٹوین کی ایک سینگ ہے کال ہے اس کا کہ انسان جو ہے وہ دو دفعہ اس کی بہت امپورٹنٹ لائف میں اوکیشنز آتے ہیں ایک جب وہ اس کی برت ہوتی ہے پیدائش ہوتی ہے دوسری جب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس زندگی میں کس وجہ یا کس پرپرس کے تحت آئے ہیں ہمارے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور پھر جب تک وہ پاس ہوئے ہو جاتے ہیں گزر جاتے ہیں زندگی اس طرح ہی گزار دیتے ہیں اور ان کو آج تک یہی نہیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا مقصد زندگی میں آنے کا کیا تھا ہمارے کالجز میں اور خاص طور پر گھر میں بھی کانسلنگ کو ہی نہیں ہے کاریئر کانسلنگ خاص طور پر بچے سکول میں ہوتے ہیں ان کو بچپن سے بتا دیا جاتا ہے ان کی کنڈیشنگ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس پروفیشن میں جانا ہے ان کو اتنا پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا پیشن کے ہے در ایس لارف دیفرنس بہتوین پیشن وچو لائک اور ایک پروفیشن جن سے آپ بیلز پے کرتے ہیں جن سے آپ روزی روٹی کماتے ہیں جس سے فاننشل سٹیبلیٹی آتی ہے اگر پیشن اور پروفیشن ایک ہو جائے تو بہت ہی خوبصورت بات ہے لیکن اس کے لیے کبھی کبھی سلف اوارنس اور اپنا آپ پتا ہونا چاہیے کہ مجھے لائف میں چاہیے کیا جب میں کالوجیز میں گئی تھی یہ سارا میں نے لیکچورز دیئے تو وہاں میں سٹوڈنس میں کانفلپت تھا بہت زیادہ تنفیشن تھی بہت زیادہ کیونکہ ان کو واقع ہی نہیں پتا تھا کہ ان کو لائف میں پسند کیا ہے کیا وہ کاریئر کانسلنگ نہیں تھی اور اگر وہ کوئی ڈیسیشن لیتے تھے تو دو دن اس پر رہتے تھے اور چوتھے دن وہ بدل کے کہتے تھے پانچھے دن یہ کہتے تھے کہ نہیں دو دن یہ کر لیا آپ کچھ اور کرنا ہے آپ کو ایک منٹور چاہیے ہوتا ہے یا تو ٹیچر کرے یا پیرنٹس کرے یا پروفیشنل ہلپ سے آپ ایک کانسلر لیں اور کریئر کانسلنگ ہونے چاہیے چاہیے کالوجز میں سکولز میں تاکہ وہ گائیڈنس دے سکھیں بچوں کو انسان کو خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ ان کو سپورٹ پسند ہے میوزک پسند ہے کبھی وہ چیز جو ہوتی ہے ہیڈن ٹیلنٹ اوپر سرفیس پہ لانا پڑتا ہے دوسری بات ہوتی ہے کہ ڈیسیشن میکنگ کی جو پاور ہوتی ہے وہ آپ کی جو قابلیت صلاحیت ہے وہ گھر سے ماں باپ ٹریننگ کرتے ہیں لیکن چونکہ ماں باپ کے فیصلے بھی ان کے ماں باپ نے لیا ہوتے ہیں ان کے دادہ دادی ہے فیملی نے لیا ہوتے ہیں تو بچوں کی جو نشو نماں اور پروریش ہو رہی ہوتی ہے اس میں وہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے اوپر کہ یا تو ماں باپ سے چھپ کے فیصلے کرتے ہیں جو غلط ہو جاتے ہیں یا ساری عمر ان پر ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں اور ان کو اپنی ذات اور اپنی خوشیوں کا اور اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ کوئی اور ان کا ڈیسیشن لے رہا ہے تو لائف میں ڈیسیشن میکنگ جو ہوتی ہے صحیح فیصلہ کرنا صحیح ٹائم پر وہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے صحیح تو ڈیسیشن جو لیتے ہیں وہ کیسے لے سکتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ وہ پیرنٹس بچے سے چھوٹے ہوتے سے بتا دیتے ہیں اور ایٹی ٹو نائنٹی پرسن پیرنٹس یہ ہی کہتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر بن جاؤ بن جاؤ اور انجینئر بن جاؤ یعنی یہ دو تین پیشے ہیں جن کو اتنا زیادہ کیا جاتا ہے اپنے بچے کا ٹیلنٹ نہیں دیکھا جاتا کیوں کیا جاتا ہے پاکستان میں کیوں کیا جاتا ہے ماں باپ کا انٹینشن غلط نہیں ہوتا لیکن ماں باپ کا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ سٹیبلیٹی ملے سکیورٹی ملے ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بچے اگر ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا وائٹ کالر جاؤب لے گا تو پیسے کمائے گا پیسہ is everything in this society تو اس کو سٹیبلیٹی ملے گی تو پر شادی کر سکے گا بچے پیدا کر سکے گا ایک 9 to 5 job کر سکے گا اور سکیورٹی اپنے آنے والی جنریشن کو دے سکے گا ماں باپ کا جو پیٹرین ہے وہ اس پہ ہے جو ملینیلز ہیں جو آنے والی جنریشن وہ کہتے ہیں ہمارے ڈریم ہیں ہمارے پیشن ہیں اور ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے تو دونوں میں غلط کوئی نہیں ہے جنریشن gap کی وجہ سے انڈرسٹیننگ کام ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پیشن کیا ہوتا ہے پروفیشن کیا ہوتا ہے اور زندگی میں پرپس کیا ہے آپ سمجھ لینا آپ کو جو چیز بہت محبت جسے کرتے ہیں جس کو آپ بہت چاہت کرتے ہیں اور اس کا ٹیلنٹ بھی ہو وہ پیشن ہوتا ہے آپ کا انسان کو چاہیے کہ اپنے پیشن کو اپر جو ہے اس کو پرسو کرے اس کے پیچھے جائے اور 90% اسی کو بنائے اپنا پروفیشن سارے اتنے لکھی نہیں ہوتے ان کو پتا نہیں ہوتا پروفیشن ہوتا ہے جسے آپ اپنے بلز دے رہے ہوتے فانینشل سٹیبلیٹی مل رہی ہوتے ہیں بہت ساڑا لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں اس کے بعد ان کو یاد آتا ہے ہمیں تو ڈاکٹری پسن نہیں تھی اب ہم نے CSP آفیسر بن ہے یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں انجینئر بن جاتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے جی ہمیں جہاز اڑانا تھا یا ہمیں آرٹس یا سنگر بننا تھا اسی ہے very commonly happening things in our society تو اس کے اندر اگر آپ کو پہلے سے اپنی self-awareness ہو کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ میرا یہ پیشن ہے یہ میرا پروفیشن ہے اور پروفیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز اس میں آپ اچھے ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں اس سے آپ کو محبت ہو بہت سے 9 to 5 والے جاب کرنے والے پیشن اپنا پروفیشن سے سٹیبلیٹی لاسکتے ہیں اور پھر رات کو جب گھر آتے ہیں تو اپنا پیشن بھی پرسو کر سکتے ہیں تو زندگی میں اگر کبھی کبھی آپ کے حالات ایسے ہیں فیننشل یا سوسائیٹی کا پریشن ایسا تھا اور ان لوگوں نے وہ ڈیسیشن لے لیے اس ٹائم پر تو زندگی ختم نہیں ہوگی اس میں یہ ہے کہ آپ دن کے ٹائم اپنا پروفیشن کر لیں اور رات کو اپنا پیشن جن کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے وہ کسی بھی صورت میں اپنا کرییٹیو ہو کے پیشن پرسو کر سکتے ہیں کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے آپ کو محبت ہوتی ہے لیکن اس کے اندر آپ کا ٹیلنٹ نہیں ہوتا جس طرح مجھنا دل کرتا ہے میں گانا گاؤں لیکن میری آواز مجھے آتا نہیں ہے لیکن سیکھا جا سکتا ہے لیکن اسے کہتے ہیں پٹینشل تو وہ پٹینشل ہے اگر اس کے اندر آپ ٹائم لگائیں کیونکہ وہ آپ کی محبت ہے وہ آپ کا دل کرتا ہے تو اس کو بھی آپ سیکھ سکتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نہ تو اس کا ٹیلنٹ ہوتا ہے نہ ہی آپ کو پسند ہوتی ہیں جس طرح کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہمیں گھر میں کوئی کام کرنا پڑ جاتا ہے کچھ ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی سن نہیں لگن مجبوری کے تہت کرنے پڑی آدمی کہتے ہیں ہمیں گھر کا کام جو باہر لون کاٹنا پڑا درخت لگانے پڑا یا کوئی اور کام کرنا پڑا اچھا دوکس اگر آپ نے کہا کہ آپ گانا گانا چاہتی ہیں آپ سائکولوجسٹ بھی ہیں آپ آپ لائف کوسٹ بھی ہیں انقریب آپ سنگر تو نہیں بننے والی نہیں سنگر میں بننے سکتی ایم ویری سلف اویر آف مای سکلز انسان کو اپنی strength کا پتا ہونا چاہیے اور وہ ہی بات ہے کہ strength کے ساتھ آپ آگے آپ کی weakness کا ایک چارٹ ہوتا ہے ایک strength کا کہ اس کو پر میں نے کتنا ٹائم گزارنا ہے اب آپ نے کہا نے doctor میں نے گانی جو ہے میرا profession اور چونکہ اب dollars میں کمارے ہوتے ہیں آج کھے تو dollar کا rate بھی بہت آئے ہو گیا the biggest decision in life was کہ آپ نے جو اتنی monitory اور مالی success حاصل کی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کے آپ psychology یا لوگوں کی help کی طرف جائیں زندگی کا سب سے بڑا decision تھا میرا جو میں نے لیا timely manner میں to pursue my passion پہلے financial stability دی اور اس کے بعد financial stability کے بعد جو ہے آپ زندگی میں وہ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا dream ہوتا ہے passion ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی back بہت strong ہے آپ already support system بہت strong ہے تو آپ اس life میں اور آپ کی 20's 16 year old تو بچے جو ہوتے انس time پہ وہ decision لے سکتے ہیں ان کے پاس کافی زندگی ہے وہ کہتے ہیں کہ we want to live out of the box extraordinary life ہم نے گزارنی ہے ماں باپ ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں تو سارا کچھ چھوڑ کے اپنی کشتیاں جلا کے اپنے passion کی طرف جا سکتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے financial stability حاصل کر لو اور پھر اپنے goal کی طرف جاؤ goal آپ کا کیا ہے success کے definition آپ کی کیا ہے وہ آپ کی اپنی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ family کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لئے ہم service کریں گے تو وہ ہمارا goal ہے آپ کو اپنا goal پتا ہونا چاہیے پھر پوری energy کے ساتھ اس کی طرف devote کر دیں اچھا ایک بڑی important بات ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پتا کر لیتے ہیں کہ goal یہ ہے دو دن اس کی طرف جاری رہیں گے محنت کریں گے پھر وہ goal جو ہے ان کو ملتا نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شاید ہمیں پتا نہیں ہے یا confusion ہے مستقل مزاجی بہت important ہوتی ہے Bruce Lee آپ کو پتا ہے وہ جو ایک کراٹے کھیلتا تھا ساری دنیا کو پتا ہے Bruce Lee کہا کرتا تھا کہ میں ڈرتا ہوں اس انسان سے میں اس انسان سے نہیں ڈرتا جو کہ دس ہزار دفعہ ڈیفرن 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 کک کی پریکٹس کرتا ہے میں اس انسان سے ڈرتا ہوں جو دس ہزار دفعہ ایک ہی کک کی پریکٹس کرتا ہے تو مستقل مزاجی بہت ہے جس چیز کے پیچھے اٹک جائیں clarification کے بعد کہ یہ مجھے لائف میں جائیے پھر اس کی طرف failures آئیں گے آپ روز گریں گے روز کھڑے ہو جائیں گے لیکن پھر آپ نے کہنا ہے کہ یہ جو failure میری لائف میں آیا ہے یہ مجھے ایک experience سکھاتا ہے اس سے سیکھ کے پھر آپ نے آگے جانا ہے اور وہ جو failures آرہے ہوتے ہیں وہ actually accumulate ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی experience میں کیونکہ success جو ہوتی ہے وہ overnight نہیں آتی یہ جس نے بتی بجلی اجاد کی تھی Edison اس نے پہلے پانچ ہزار سے زیادہ attempt کیے تھی اپنی inventions تو finally جا کے اس کی یہ جو اپنی بڑی invention ہوئی تھی تو یہ چھوٹے چھوٹے failures ہوتے ہیں یہ accumulate ہوتے ہیں towards your success اچھا ڈاکسر ابا جتے بھی ہمارے نوجوان ہیں ان میں صبر کی بہت زیادہ کمی ہے جیسے آپ نے کہا کہ مستقل مزاج ہی بہت ضروری ہے وہ ذرا سی ایک کھوکر لگتی ہے ذرا سی ناکامی ہوتی ہے بس یہ فنشت ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ نے کہا کہ ایک رات میں آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی لیکن جب آپ لگے رہتے ہو تو کامیابی آپ کو ملی جاتی ہے اس میں آتا ہے ڈیسیجن میکنگ جو میں نے پہلے بات کی تھی اچھے ڈیسیجن میکنگ میں دیکھیں سب سے پہلے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو لائف میں کیا چاہیے نہیں پتا نا کنفیوزن بہت ہے کانفلکٹ بہت ہے دو دن ادھر چار دن ادھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیئر پریشر لوگوں کے پریشر سے الگ کر لیں اپنے آپ کو آزاد کر لیں اس میں بھی دو قسم کی پرسنیلٹی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہوتی اپنی فیملی کی یا ماں باپ کیونکہ پرسنیلٹی ایسی ہوتی کہ وہ ڈیسیجن لے نہیں سکتے الگ سے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر آپ ایک انڈیپیننٹ انڈویجول ہیں اور آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں اور کنفیوزن ہیں اپنے آپ کو تمام پریشر سے الگ کر لیں تین چار دن ایسے محول میں رہیں جہاں نہ آپ بہت زیادہ ڈیپریس ہیں کیونکہ جب ڈیپریشر میں آپ کوئی فیصلہ کریں وہ غلط ہوتا ہے جب آپ خوش ہوں گے تو آپ کا ڈیسیجن بدل جائے گا بہت خوش ہوں گے تو پھر بھی آپ غلط فیصلہ لیں گے جب آپ ایک اچھے پیسفل مائنڈ میں ہیں تو تین چار مریٹیشن محول میں پیئر پریشر سب پریشر سے الگ سوچیں کہ میں نے لائف میں کیا کرنا ہے اور میں ہمیشہ بات کرتی ہوں مائنڈ فولنیس کی اور میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ جی پریزنٹ میں رہیں آپ اور پھر فیصلہ کریں پاسک میں اگر کوئی غلطیاں کی ہیں تو ان سے سیکھیں اور پھر جو فیوچر کو انویجن کریں فیوچر کو انویجن کریں یعنی کہ دیکھیں کہ آج سے دس سال کے بعد میں کس پوزیشن میں کس ٹیٹس میں کس طرح کی زندگی ویجولائز کریں کہ میں اس چیز میں خوش رہوں گا کہ نہیں رہوں گا پھر لوگ یہ کرتے ہیں کہ فیصلہ کر لیتے ہیں پھر ایکشن کوئی نہیں ہے کہتے ہیں جی کہ بغیر ایکشن اور سٹریٹیجی کے کوئی فیصلہ کرنا یا پلان کرنا is just a wish ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے تو آپ صرف ایک خواہش کر رہے ہیں وہ جو پلان ہے حرکت نہیں کر رہے اور حرکت پہ برکت ہے تو اس طرف جانے کے لئے جو ہے آپ کو پھر پہلے پلان کریں اس کا سٹریٹیجائز کریں اس کو پلاننگ کرنے کے بعد دیکھیں کریٹیو کے حالات حاضرہ میں اس کا کیا سکوپ ہے اور آج سے دس سال بعد میں کیا کروں گا زندگی میں کبھی جو ہوتا ہے جو لوگ فیل نہیں ہوتے وہ کامیاب بھی نہیں ہوتے اور جو ریگریٹ نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں جی پچتاوہ جو ہوتا ہے پچتاوہ اسے سیکھیں لیکن اس کو اپنی زندگی کا حصہ مد بننے دیں کیونکہ پچتاوہ کہتے ہیں جی کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے کبھی ٹرائے ہی نہیں کی وہ ہمیشہ زیادہ پچتاوے میں رہتے ہیں اور ان کا لانگ ٹرم سٹڈیز ایف شون کہ ان کا لانگ ٹرم پچتاوہ ہوتا ہے دو سال سے بھی زیادہ جو لوگ اپنی چیز جو خواہش ان کی ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے میں اگر فیل بھی ہو جاتے ہیں تو ان کا شورٹ ٹرم پچتاوہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوشش کی اور وہ نہیں ہوا اگر کسی بزرگ سے آپ پوچھیں جو ساٹھ سال سے اوپر کا ہے یا ستر سال سے اوپر کا ہے اور ان کے انٹرویوز کیے امریکہ کے اندر انہوں نے سب سے پتا کیا تو سب کا سب سے بڑا یہ پچتاوہ یہ تھا کہ جو وہ لائف میں کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس کی اٹیمٹ نہیں کی یا اس کی ٹرائے نہیں کی فیل ہونا اس فائن لیکن یہ ہے کہ اس کی طرف اٹیمٹ نہ کرنا ان کو پچتاوہ کہ کہ شاید ہم کسی سے محبت کرتے تھے کہہ دیتے ہم ٹرائیول کرنا چاہتے تھے کہہ دیتے ہم سنگنگ سیکھنا چاہتے تھے تو ٹرائے مار لیتے یعنی پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا تو that is very important ایک چیز ہوتی ہے جی ویل بینگ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ویل بینگ جو ہوتی ہے لائف میں ڈیسیزن کے لیے اور اپنے آپ کو آگے جانے کے لیے اور سکسس کے لیے تین قسم کی ویل بینگ ہوتی ہے ایک مینٹل ویل بینگ مینٹل ویل بینگ میں آجاتا ہے کہ آپ اپنے برین کو سٹیملیٹ کریں آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ لائک مائنڈی ہونے چاہیے جس رہا میں عورتوں کو بھی کیونکہ میں فیملی تھیرپی کرتی ہوں اور میں نے آپ کو بتایا تھا میرا آفیس اب ڈی اچھے میں ہے بلکل ہے اور وہاں پہ میریج کاؤنسلنگ کرتی ہوں عورتیں زیادہ ٹائم اس پہ گزار دیتی ہیں کہ ہم نے کونسا کپڑا پہننا ہے کونسے کلر کا پہننا ہے تیاری کھانے میں کونسی آج سبزی پکنی ہے یہ وہ چھوٹے چھوٹے ڈیسیشن ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے ڈیسیشن لیتے لیتے زندگی کے بڑے ڈیسیشن کو آپ اگنور کر دیتے ہیں اور جب ان کی باری آتی ہے تو آپ فٹیگڈ ہوتے ہیں ہائے میں تھگ گئی ہائے میں مر گئی دوسرا یہ ہے کہ ریڈ کرنا سیکھیں روز سوچیں کہ میں نے چاہے انٹرنیٹ پہ پڑھنا ہے یا کوئی کتاب پڑھنی ہے یا میرے دوست جو ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں جی you become the average of five people you meet جو زندگی میں آپ کے آس پاس پانچ لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی آپ ultimately ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں without knowing آپ ان کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں تو اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے روز اپنے ساس کی یا اند کی کمپلین کر رہی ہوں اور آپ بھی آگے سے مجھے وہ ہی دے رہی ہیں تو میری کوئی growth نہیں ہو رہی میرا کوئی exposure نہیں ہو رہا کھانا پکانا ہے جلسی سے پکائیں کیا پکانا ہے کون سے کپڑے پہننے ہیں کیا کلر پہننے ہیں کدھر کیا لوگوں کو ڈسکس کرنے کی بجائے events کو books کو ڈسکس کیجئے اپنی growth کیجئے اگر آپ کو کوئی ایسی عورتیں ملتی ہیں جو آپ کو strength دے سکیں اور ٹاکسسٹی اور یہ چھوٹی چھوٹی گندی گھر کی پولٹک سے نکل کے بڑے لیول پر سوچیں ہم نے آگے بچوں کا future کیسے کرنا ہے کوئی بک پڑھ لیں روز یا ہفتے میں ایک بک پڑھ کے کٹھے ہو جائیں کہ ہم نے ہفتے میں ایک دفعہ کٹھے ہونا اور اس بک کو ڈسکس کرنا ہے نہ کہ لوگوں کو ڈسکس کرنا ہے اچھا وہ کہا جاتا ہے جو چھوٹے ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور جو بڑی ذہنیت کے ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ ideas کو ڈسکس کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ذہین بننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنا atmosphere ایک تھی well-being brain کی دوسری ہوتی ہے physical well-being جس میں exercise wear کیسری ہوتی ہے آپ کے atmosphere آپ کا atmosphere اس میں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ surround کیجئے جو کہ آپ کو بتائیں کہ life میں یہ بھی ہے یہ ساری چھوٹی باتیں آپ کو تصور کے productivity ہو آپ زندگی میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں تو that is very important ہم نے بات کی تھی نا decision کی decision کہتے ہیں اگر آپ کبھی جائیں تھانے میں نہیں آپ تو نہیں گئی ہوں گی میں بھی نہیں کہیں اللہ نہ کرے لیکن میں بیسے آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آپ کسی court میں جائیں تو جب صبح صبح جج جو فیصلہ کر رہا ہوتا ہے ہمیشہ جو صبح کا فیصلہ ہوتا ہے اس میں کسی کو پیرول دینی ہونا تو studies have shown ان کے صبح جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں جلدی لوگوں کو پیرول مل جاتے ہیں کیونکہ جج ساب fresh ہوتے ہیں کیونکہ وہ exhaustion نہیں ہوتی mind fatigue نہیں ہوتا اور اس کے بعد اگر خالی پیٹ رہے کے decision نہیں لینا چاہیے اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ decision جو ہے وہ بہت depression میں بہت خوشی میں نہیں لینا چاہیے جب آپ پیس میں ہوں تب لیں صبح کے ٹائم جو hormones ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کو خوش رکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو decision لینا پڑا چار بجے پانچ بجے تو پھر آپ mindfulness کے ساتھ breathing exercises جو میں نے آپ بتائیں تھی اس کے ساتھ رہ کے اپنے brain کو fresh کر کے تاکہ وہ یاد ہے میں نے کہا تھا breathing سے blood supply brain کی طرف زیادہ جاتا ہے جا کے باہر گھوم کے آپ کو oxygen دے کے پانی پی کے کھانا وانا کھا کے ریلیکس ہو کے چار بجے کے بعد آئیں پھر وہ decision لیں کبھی بھی decision فٹیگ mind کے ساتھ decision لینے کے بھی time ہوتے ہیں decision لینے سے کوئی ایک اچھا decision جو ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی کے اوپر محیت ہو جاتا ہے بالکل ایسا ہے اور پتہ ہے ایک چیز یہ ہے کہ bad habits جس طرح reading habits ہوتی ہیں exposure ہوتا ہے آپ سیکھیں اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ expose کریں دیکھیں کہ connection جو ہے لوگوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے اس طرح کبھی بھی کسی ایسی bad habit میں ہمارے بچے پڑ جاتے ہیں تین ایجرز پڑ جاتے ہیں جو ساری عمر ان کی زندگی برباد ہو جاتی کسی قسم کا انشاء کسی قسم کی smoking کسی قسم کا alcohol جس سے آپ چھٹکارہ نہیں پاس سکتا یہ کوئی ایسی disease ہو جاتی ہے which they have to live with the rest of your life زندگی میں کوئی بھی decision کسی بھی time لیا ہو وہ آپ کی پوری زندگی کو effect کرتا ہے there is very important کہ آپ life میں اپنے آپ کو envision کہاں کر لیں سوچتے کہیں تو پھر فیصلہ کیجئے خاتین کی کچھ لڑکیوں کی بات کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فیصلہ لینا ہے لے ہی نہیں پاتے بس چلتا ہے تو چلائے جاؤ ہماری لڑکیوں کے ساتھ خاص طور پر لڑکے تو کچھ نہ کچھ کر کے انہیں پتا ہے کہ ہم نے کمانا ہے ہم نے گھر بنانا ہے ہم نے شادی کرنا مجبوری ہے کہ انہوں نے جو financial stability وہ زندگی میں لانی ہے ٹھیک ہے لڑکیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے لڑکیوں کے ساتھ تو اتنی کمی ہے ان کو پتہ ہے ماں نے شروع سے ڈالا ہوئے کوئی کالیج جانے سارے کالیج کے جو آپ کے 3-4 سال ہیں وہ نان پکوڑے اور وہ دائی بھلے وہ کھا کے گزر جاتے ہیں یعنی آپ کو بلکل سمجھ نہیں آتی پتہ ہے صدرہ والیس لائیف تو بلکل یہی ہے کہ آپ فیصلہ کری نہیں پاتے کہ آپ کو کرنا کیا ہے دیکھو صدرہ بہت امپورنٹ بات ہے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کوئی بھی existing structure جو چل رہا ہے اگر اس سے بہتر کوئی structure نہیں ہے کوئی ڈھانشاں آپ کے پاس نہیں ہے تو بہت stupidity ہے اور یہ idiot بات ہے کہ میں انہیں کہوں کہ یہ والا existing structure چھوڑ کے کسی اور انقلاب برپا کر دیں جس سے ان کی present زندگی بھی خراب ہو جائے اپنے حالات دیکھتے ہوئے اپنے گھر کا محول دیکھتے ہوئے آپ کو بہت creative ہونا پڑے گا ٹھیک ہے پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں اس سے communicate کر کے اپنے ماں باپ کو سمجھا کے وہ کام کر سکتی ہوں کہ نہیں اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ دیکھیں کہ present situation کو آپ نے کیسے improve کرنا ہے نہ کہ present situation بھی برباد کر دی اور آگے بھی کچھ نہیں ہے یعنی لڑنا مڑنا دھڑنا نہیں ہے بلکہ آرام آرام اسے کہتے ہیں creative ہونا اکل استعمال کرنا اللہ میں نے skills دیئے ہیں اور اگر آپ کو واقعی اس چیز کی چاہت ہے تو دیکھو کہ اگر وہ کہتے ہیں نہیں شادی ہی کرنی ہے اور اب گھر سے تو نہیں بھاگ جانا تو اب یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میں کیسے creative ہو سکتی ہوں کہتے ہیں کبھی کبھی آپ ایسی job کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے bills ہوتے ہیں اور آپ کو financial stability چاہیے اب یہ تو نہیں کہ آپ گھر سے بھاگ جائیں یا آپ کہیں کہ میں نے bills نہیں دینے روٹی روزی جو آپ کا کپڑا مکان یہ basic necessities کے بغیر تو آپ decision بھی کوئی نہیں لے سکتے ہیں تو کہتے ہیں ایک اور اس میں بڑی important بات ہے کہ studies have shown جو happiness ہوتی ہے اگر آپ کی basic necessities community اور society میں پوری نہ ہو رہی ہوں تو آپ خوش بھی نہیں رہتے لیکن جب آپ کی basic necessities پوری ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو happiness ہوتی ہے it is in your life it is a part of your life it becomes your attitude پھر وہ آپ کے ہاتھ میں ہے پھر اگر آپ ملینئر بھی بن جائیں گے تو happiness کا level اوپر نہیں جائے گا بہت بہت امیر لوگ suicide بھی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے ہمیں happiness ملے گی لیکن ایک certain level تک اگر آپ satisfied ہیں اپنی financial status سے happiness آپ کو مل گئی اس سے آگے پیسے کا اوپر جانا happiness نہیں لائے گا unless you inside is a happy person اب میں آپ کو یہ بتانے لگی تھی ان لڑکیوں کو دیکھنا چاہیے اس existing structure میں اگر آپ کو کوئی ایسی job کوئی ایسا ماحول کوئی شادی کرنی ہی پڑ گئی تو آپ creatively سوچیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اور پھر کبھی کبھی اسی چیز کی محبت کرنی پڑتی ہے بجائے اس کے کہ miserable ہوں creativity یہ بھی ہے جو existing thing ہے اسی سے محبت کریں اور اسی کے اوپر building تعمیر کرتے رہیں بجائے اس کے present میں زندہ رہیں کیونکہ آپ کے پاس اگر choice کوئی نہیں ہے اور بہتر alternative کوئی نہیں ہے متبادل نہیں ہے تو creative ہونا سیکھیں کہ میں نے اسی کے اندر کیسے اچھے حالات پیدا کرنے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی محنت کریں اور آپ کے اندر اتنا talent ہو کہ پہلے گھر والوں کا دل جیت لیں گھر والوں creativity اس میں آتی ہے connection کے ساتھ رشتوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ چیز حاصل نہیں کر سکا اور اب میرا یہ نیا محول ہے یا ساس اسی ہے یا نند اسی ہے کبھی کبھی تو خیر بہت بورے لوگوں سے پالا پڑ جاتا ہے وہ بدل نہیں سکتے لیکن ہر بندہ انسان برا نہیں ہوتا اگر آپ چاہیں اور اپنا talent منوا لیں اور لوگوں کے دل جیت لیں تو آپ کی help کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اب تم نے ہمارے لئے اتنا sacrifice کی اب ہم تمہیں help کریں گے thrive ہونے میں It is a very fine balance کہ آپ کی زندگی کے اندر اور ہماری society کے اندر یہ ابھی ایک transition ہے اس میں آپ ہر چیز کو بگاڑ نہیں سکتے کہ یہ کہتے کہ me too کر کے یا عورتوں کی liberation وہ ابھی time لگے گا آہستہ آہستہ چیزیں آہستہ آہستہ پریزنٹ میں رہ کے اس کو Sustainable development آہستہ آہستہ رہ کے دیکھیں کہ میں اس محول کو کیسے creatively بہتر کر سکتا ہوں میں ان کا دل جیت لوں تو کیا کر سکتا ہوں کبھی کبھی تو ماشاءاللہ you are lucky کہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے اور پھر وہ آپ آگے جا سکتے ہیں پھر جب ہر چیز مل جاتی ہے تو بھی بندہ نہ شکرہ ہو جاتا میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ ہی happiness بات کہ آپ کو ہر چیز مل گئے لیکن آپ جب اندر آپ کا ہیپینی اندہ فلو اندہ فلو کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہوتا ہے اگر آپ کا skill level کم ہو اور challenge بھی کم ہو تو negative emotions آتے ہیں life میں اگر skill level جو آپ کی capability deliver کرنے کی skill level کم ہے اور آپ کا challenge اس میں ہے وہ mediocre سا ہے تو آپ ایک زندگی میں تھوڑی boredom رہتی ہے کیونکہ میرا challenge مجھے اتنا نہیں مل رہا اور skill level میرا زیادہ زیادہ ہے اور boredom آ جاتی ہے کیونکہ مجھے اپنے skill level کے مطابق challenge ملنا چاہیے اور جب وہ challenge بھی زیادہ ہے اور skill level میڈیوکر ہوتا ہے تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ایک stimulation ملتی ہے کام کرنے کی لیکن اگر آپ کا high skill level ہو اور challenge بھی بہت زیادہ ہو پھر مزہ آتا ہے اس passion کے پیچھے جانے کا اور پھر وہ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے CEOs بڑے بڑے بیوروکرات بڑے بڑے لوگ دیکھیں کہ زندگی میں جن لوگوں نے ترقی حاصل کی ہے ان کی biographies پڑے ان کے بارے میں پڑے تو کتنی دفعہ گیرے تھے کتنی دفعہ انہوں نے اوپر اٹھے تھے اور پھر آگے جا کے ترقی حاصل کی ان کی زندگی کی biographی کیا ہے اور پھر ان کا challenge کتنا high تھا اور انہوں نے اپنے آپ کی skills اگر یہاں پہ بھی تھی تو آہستہ آہستہ یہاں لے کر گئے creatively ٹاپک بہت مزے کا ہے لیکن وقت پروگرام کا تقریباً خاتم ہونے والے ایک میسیج دیکھنے والوں کو میسیج میں جی یہی کہوں گی کہ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی ڈیسیشن میکنگ پاور کو امپروف کیجئے اور ایک دفع جب ڈیسیشن لے لیا تو پوری انرجی مائنڈ کی بھی اپنے فیزیکل باڈی کی بھی اور اپنی پوری ڈیووشن اس طرف کر لیجئے مستقل مزاجی کے ساتھ گریں گے تو کیا گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدانی جنگ میں پھر اٹھیں اور پھر اس کی طرف جائیں اور جو سینچیں گے جس کو آپ وارٹر کریں گے جس کو اکسیجن سپلائی دیں گے وہی پودہ جو ہے پنپ کے بڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ لائف کوچ ڈاکٹر شوانہ مفتی ہمارے ساتھ موجود تھی خوابوں کے بارے میں بات ہوئی لیکن خوابوں کو پانا کس طرح ہے وہ راز بھی آپ کو بتائے گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدانی جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے لیتے ہیں بھر پرگیم میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ظلفکار علی بھٹو کی آج برسی منائی جا رہی ہے چالیس میں اور ظلفکار علی بھٹو کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک بہت بڑے انقلابی لیڈر تھے جنہوں نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ان کے رائٹس کیا ہیں انہوں نے جاگیدانہ نظام کے خلاف جو ہے وہ آواز پلند کی تھی اور مزاروں کو بتایا تھا کہ تم لوگ ہمیشہ مزارے پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی تم لوگ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ مزاروں کی طرح گھسار ہوئے یعنی انہوں نے لوگوں کو آویر کیا تھا کہ انہوں نے اپنے حقوق کے لیے کس طرح سے آواز پلند کرنی ہے انڈسٹری کے فروغ میں انہوں نے بہت زیادہ کردار نبھایا اس کے ساتھ ساتھ جتے بھی ہمارے بینک سوتے تھے وہ انٹرنیشنل لیول پر ان کو کنٹرول کیا جاتا تھا انہوں نے تمام بینکوں کو نیشنلائز کر دیا تھا یعنی کہ روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ تھا وہ سب سے پہلے زلفکار علی بھٹو نے عوام کو دیا تھا یعنی وہ ایک عوامی لیڈر بن کے اپرے تھے اور حالا چاہے جو مرضی ہوئے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے ناکدین ہیں جن کو زلفکار علی بھٹو کی سوت سے بہت سارا اختلاف بھی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت سارے انقلاب برپا کیے تھے اسی لیے وہ لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں یعنی جب وہ بات کرتے تھے جب وہ کوئی بھی سیاسی جلسہ کرتے تھے تو ایک بہت بڑا لوگوں کا جمع قفیر ہوتا تھا جو ان کے لیے جمع کرنا کوئی بھی مشکل بات نہیں تھی کیونکہ وہ باتیں ایسی کرتے تھے کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ ہماری بات کرنے والا بندہ ہے یہ ہمارا لیڈر ہے تو آج ان کی برسی کے مواقع پر دیکھئے یہ پیکیج سرکانہ میں پانچ جنوری انیس سو اٹھائیس کو جنم لینے والے ظلفقار علی بھٹو نے نہ صرف پاکستانی سیاست بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی گفتار کے ایسے جہور دکھائے کہ عالمی تاریخ کا ذکر ان کے بغیر ادھور اصلا لگتا ہے میں اقتدار بریبوں کے لیے چاہتا تھا میں اقتدار بیرد کے شکلی ہو جاتا تھا میں اقتدار آواز کے لیے چاہتا تھا انیس سو اٹھاون میں ایوب خان کی کابینہ میں شمولیت کے بعد ظلفقار علی بھٹو نے عملی سیاست کا آغاز کیا اور پھر پاکستانی سیاست پر ایسے چھائے کہ بڑے بڑے سیاسی ترم خان بھی ان کے آگے ہاتھ باندھے نظر آئے انیس سو سٹھ سٹھ میں انہوں نے پاکستان پیپس پارٹی کی بنیاد رکھی جلسے کرنے میں بھٹو صاحب کا کوئی ثانی نہیں تھا انیس سو ستر کے عام انتقابات میں پیپس پارٹی نے بھٹو صاحب کی قیادت میں مغربی پاکستان میں نمائی کامیابی حاصل کی دسمبر انیس سو اکھتر میں جنرل یایا کان نے پاکستان کی حکومت ظلفقار علی بھٹو کو سوپ دی ملک کو آئین دینے کا سہرہ بھی ظلفقار علی بھٹو کے سر ہے سیکیورٹی کانسل میں ان کی تخریر نے اسلامی ممالک کی آنکھیں کھول دی شملہ مہایدہ ہو یا اسلامی کانفرنس بھٹو صاحب کو سیاسی بصیرت کے باعث بینو لخوامی شہرت حاصل ہوئی انیس سو ستتر میں ظیاؤلخ نے مارشلہ نافذ کر کے ظلفقار علی بھٹو کو قتل کے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر لیا اور اسی مقدمے میں چار اپریل کو انہیں پھانسی دے دی گئی یوں سندھ کے چھوٹے سے شہر میں پیدا ہونے والے اس عظیم سیاسی قائد کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا جی ناظرین سابق وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو کی ذات سے کسی کو ہزار اختلافات رہیں لیکن اس کے باوجود ان کو ایک اعلی سیاست دان مانا جاتا تھا ان کے بارے میں تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے اور ایک ناقابل فراموش کردار ہے جو کہ ہمیشہ زندہ رہے گا نو ڈاؤٹ کہ ان کی جو موت تھی ان کو پھانسی دی گئی لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ وہ آج بھی تاریخ میں سنہرے حروف میں ان کا نام لکھا جاتا ہے آج بھی وہ سرے فیری سیاست دان مانے جاتے ہیں جو ان کا اندازے بیان تھا وہ آج بھی زندہ تھا ہم نے ریپورٹ میں بھی دیکھا کہ جس طرح سے وہ عوام کو اپنے ساتھ انبولف کرتے تھے جس طرح وہ عوام سے بات کرتے تھے ان تمام چیزوں کا آغاز کیا ان تمام چیزوں کی بنیاد رکھی جس طرح انڈیا ہمارا بھارت جو ہے وہ ہمارا ایک دوست ملک نہیں ہے ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے اختلافات رہے ہیں تنازع کشمیر کے حوالے سے اور مختلفش اس پر تو اس چیز کو بھامتے ہوئے زلفکار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا ہے اور کس طرح سے اس کے لیے کوشش کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ زلفکار علی بھٹو کا اندازہ بیان آج بھی زندہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی جو انہوں نے بنائی انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایک پارٹی نہیں ہے بلکہ یہ ایک سوچ اور نظریے کا نام ہے یہ وہ باتیں ہیں جو سوچنے والا جب سوچتا ہے تو پھر یقینی طور پر لوگوں نے اسی کو تکلیت کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے فالورز جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے آج کل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا نوڈ آٹ کے اتنا اچھا دور نہیں شل رہا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ان کی صاحبزادی بینصیر بھٹو جو ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا اور پاکستان کی وزیراعظم بھی رہی جو کہ فرسٹ لیڈی تھی جو پاکستان کی وزیراعظم رہی اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جلانی پاک میں جو پھولوں کی نمائش لگی تھی وہ اختتام پذیر ہو گئی ہے کیونکہ پسٹے کئی روز سے ہم نے دیکھا کہ جلانی پاک کی رانکے اروج پر پہنچ چکی تھی بہت رنگ برنگے پھولوں کو خوبصورت انداز میں سجایا کیا تھا اس کی ذرا جھلکیاں دیکھتے ہیں موسیقی آپ نے دیکھا کہ جلانی پاک میں خوبصورت رنگ بکھرے اور کئی دن تک بکھرتے رہے اور جتنے بھی لاہوری ہیں جتنے بھی فاملیز ہیں انہوں نے ضرور جا کر جلانی پاک کے جو خوبصورت پھول ہیں ان کو دیکھا بھی ہوگا اور ان انسانی ہاتھوں کو بھی ضرور خراج تحسین پیش کیا ہوگا جنہوں نے اتنی خوبصورت انداز وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بنائی اچھا مختلف ڈپارٹمنٹس کی جانب سے مختلف مہکموں کی جانب سے سکولز یونیورسٹیز کی جانب سے ہر سال یہ جو نمائش مراکت کی جاتی ہے اس میں مختلف جو ہے وہ اپنے اپنے ایک سیگمنٹس بنائے جاتے ہیں اپنا اپنا ایک بڑا خوبصورت سا ایریا ڈیزائن کیا جاتا ہے جس میں مختلف رنگوں کے پھول سجائے جاتے ہیں اور کیا بات ہے پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ سچ میں ان ہاتھوں کو خراج تحسین پیش کرے جنہوں نے اتنی محنت کے بعد جلانی پاک کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا ہے رات کے نظارے بھی اس کے آپ نے دیکھے کہ جیسے ہی شام ہونے لگتی تھی جیسے ہی شامیں دھلنے لگتی تھی تو ایک بہت خوبصورت فلڈ لائٹس لگائی گئی تھی پھر لاہوریوں کے پاس بہت سارا ٹائم ہوتا تھا اور ایک بڑی تعداد میں شہری پہنچتے تھے جلانی پاک میں جو کہ خوب مزے مزے کے کھانوں سے بھی لطپندوز ہوتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پھولوں کو دیکھ کر بھی آنکھوں کو تھندک پہنچاتے تھے کیونکہ اتنی خوبصورت نمائش ہو کھانا پینہ نہ ہو یہ تو خیر ممکن نہیں ہے اور وہ بھی کھابوں کے شوکین لاہوریے جب کھانا پینہ ہو تو وہاں پر تو کھنچے چلے جاتے ہیں تو اس لیے جتے بھی لاہوریے ہیں انہوں نے خوب جا کر انجوائے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ خوب کھایا پیا بھی لیکن اس کے بعد مجھے آپ کو ایک تاریخی امارت کی سیر کرانی ہے ایک تاریخی باغ دکھانا ہے وہ تاریخی باغ کونسا ہے وہ ہے جی کامران کی بارہ دری لیکن اس وقت جاگو لاہور کے سیٹ پر ہمارے پاس ایک گیسٹ بھی موجود ہیں نیل ہیدر کےک بیک کرتی ہیں بڑے خوبصورت کےک بناتے ہیں اور لوگوں کے جو سپیشل ہوکیئنز ہوتے ہیں ان کو مزید سپیشل بنا دیتی ہیں پرگیم میں نیل آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسی ہیں آپ بلکل ٹھیک ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں مالا کا کرم اچھا یہ بیکنگ کا شوق کیسے ہوا بیکنگ کا شوق کیسے ہوا بس اچانک سے ہو گیا اچانک سے ہو گیا مطلب دل چاہتا تھا کچھ نیا کرنے کا تو اس میں کمفرٹ لیویل پیل ہوا اور شروع کیا اور اچھا لگا کام کرنا اپریسیشن بھی ملی تو بس پھر آپ کے سامنے کریٹیوٹی ٹھیک ہے ابھی آگے گرمی آرہی آف سیزن شروع ہو جائے گا کیا بلکل آف سیزن شروع تو ہو جائے گا لیکن ہمارا الحمدللہ چلتا رہتا ہے کیونکہ ٹکنیک ہمیں پتا ہے انہیں کیسے store کرنا ہے کیسے safely client تک پہنچانا ہے تو ہمیں ایسا اچ کوئی ایسا problem نہیں ہوتا ہاں ارلی ٹائم میں ہوتا تھا لیکن الحمدللہ اب ہم بہت اچھے بڑے کےکس آرام سے گرمی میں بھی ڈیلیور کر دیتے ہیں بہت ساری ٹکنیکس آگئی ہیں ہمارے پاس آئیس ہوتی ہیں ہمارے پاس آئیس ہوتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا problem نہیں ہوتا کیسے جتنے بھی مسائل آتے تھے اب آپ نے ان تمام کا حل نکال لیا جی بالکل اب ہم حل نکال چکے ہیں اور ہم آگے کی طرف بڑھیں نیل یہ بھی بتائیے کہ شوق تو ہو گیا کام کا آقاس بھی آپ نے کر لیا اور اچھا چل رہا ہے انٹرسٹ بھی ہے آپ کا ابھی جو ہے وہ کون سے کےکس کے فلیورز بہت جا دائیں ہیں کارمل کرنچ بہت ان ہیں جیسے کہ سٹرابری کا سیزن چل رہا ہے تو سٹرابری فلیورز بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہیں ہماری اور اس کے علاوہ چوکلیٹ تو آپ کو پتا ہے کہ رہتا ہی ہے اور لوٹس جو ہے وہ لوگوں کی ڈیمانڈ بہت ہائی ہو گئی ہے یہ کچھ فلیورز ہیں جو ہٹ چل رہے ہیں ہمارے اس کے علاوہ کچھ آپشن ہم اپنی چوائس سے دے دیتے ہیں ان میں چوکلیٹ فلیور دنس چوکلیٹ فلیورز ہیں جیسے جیسے کلائنٹ چاہتے ہیں نئے نئے فلیور پرائے کرواتے رہتے ہیں بہت اچھا فیڈبیک آتا ہے اچھا کلائنٹ کی جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کو صرف مدے نظر رکھتے ہیں یا اپنا بھی آئیڈیا دیتے ہیں کہ آپ اس طرح نہیں اس طرح کر لے زیادہ اچھا رہ جانے گا ہم سجیشن ضرور دیتے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کلائنٹ چاہ رہے ہیں ہم ان کی ریکوائرمنٹ پھوری کریں کچھ کلائنٹس ہیسے ہوتے ہیں جن کی ریکوائرمنٹ کی مطابق ہی چلنا پڑتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو شیف چوائس پر چھوڑ دیتے ہیں تو بہت اچھے فیڈبیک رہے ہیں شیف چوائس پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری چوائس پر کام ہو رہا ہے اس کو ہم اور بہتر انداز سے کر سکیں تاکہ کہ کلائنٹ کو یہ نہیں لگے کہ انہوں نے اگر ہم بیکر پر چھوڑا ہے تو انہیں کسی کی طرح کی ڈس اپوائنمنٹ ہو تو سب چیزیں ایک ساتھ لیکے چلنی پڑتی ہیں الحمدللہ اچھا بیلنس ہو رہا ہے اچھا بیلنس ہو رہا ہے اللاللہ اچھا بہت سارے لوگ شاہدی پہ بھی اب تو بہت زیادہ چانی کا بہت زیادہ چون ہو گیا ہے بریڈل شاہر پہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ چکی میں ہے برثے دے پہ تو ب子원이 اور بیلنس ہوئے ہوتا ہے اچھے ڈٹھرنٹ ہوئے ہیں تو اس کے بہت اِرک ویلنگ چ Меняپیل ہوتا ہے اچھے ڈٹھرنٹ کئیوانس ہوئے ہیں جیسے برائیڈل شاہر ہیں دریس ہے وہ کس طرح کا ہے ولی می کا ریسپشن کا ان کا سود ہوگا تو ہم وہ کلرز دیکھتے ہیں ڈیزائن دیکھتے ہیں ہمیں پکچر بھیج دیتے ہیں ٹھیک خیلقا ہے لیل آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ہمارا یوں ہی جاری رہ گا لیکن لاہور کی ایک تاریخی ثقافتی ورثہ ہے جو کہ کامران کی بارہ دری ہے بہت خوبصورت ہے جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کو دریائے راوی سے ایک بوٹ پر بیٹھ کے جانا پڑتا ہے کشتی کا سہارا لینا پڑتا ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اس کی سیر کرانی ہے تو آج آپ کو دریائے راوی کے وست میں موجود ہے یہ کامران کی بارہ دری جہاں پر بہت سارے لوگ سیر کو آتے ہیں صدیوں بعد بھی یہ بارہ دری دیکھنے والوں کو اپنے حسن سے حیران کر دیتی ہے دریائے کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے اسے دریائے راوی کی انگوٹھی کا نگینہ اور دریائے کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل بھی کہا جاتا ہے یہ بارہ دری مغل شہنشاہ زہیر الدین محمد بابر کے بڑے بیٹے کامران مرزا نے بنوائی تھی اس دیائی سے کامران کی بارہ دری کہا جاتا ہے یہ بارہ دری دراصل اس خوبصورت اور وسیع و عریض باگ کا حصہ ہے جو پندرہ سو تیس سے پندرہ سو چالیس کے دوران کامران مرزا نے بنوائی تھی اس سے لاہور میں مغلوں کی تعمیر کی جانے والی پہلی امارت بھی قرار دیا جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ باگ اتنا وسیع تھا کہ اس میں دیوانے عام اور دیوانے خاص اور مخلف پوارے اور محرابے مقرعہ بھی تھی لیکن وقت گزرتا گیا زیادہ جو ہے وہ اس جانب توجہ نہیں دی گئی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بدل گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دریائے راوی نے بہت سال پہلے اپنا رخ بدلاتا جس کی وجہ سے کامران کی بارہ دری کا جو بہت سارا حصہ تھا اس میں بہ گیا تھا لیکن ابھی بھی میں خود بھی ویسے وہاں پر گئی ہوں اور بہت خوبصورت باغ ہیں سر سبس ہیں اور لوگ وہاں پر آتے ہیں اچھا اتوار کے روز بہت سارے لڑکے وہاں پر کرکٹ بھی کھیلتے ہیں یعنی ایک طرح کا ایک تفریحی مقام ہے اور اس کا سب سے مزے کی بات وہ یہ ہے کہ جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کو کشتی کا سہارا لینا پڑتا ہے تو اس طرح ایک تیر پہ دو شکار ہو جاتے ہیں ایک جگہ آپ کو جاتے ہیں اور دو مزے آ جاتے ہیں یعنی آپ کے کشتی کی سیر بھی ہو جاتی ہے اور کامران کی بارہ دری دیکھنے آج جو ہے اس کا شال بھی پورا ہو جاتا ہے جتنے بھی لوگ وہاں پر آتے ہیں وہ نہ صرف تاریخ ویرسے کو دیکھتے ہیں بلکہ وہاں پر موجود جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو بھی سراتے ہیں آج جا کامران کی بارہ دری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ کامران کی جو بارہ دری ہے وہ بہت خوبصورت تھی اس پہ بہت خوبصورت کندہ کاری نقش و نگار بنائے گئے تھے لیکن وقت گزرتا گیا مدھم ہوتی گئی جس طرح دوسرے ہمارے تاریخ ویرسے ہیں اس کو اس طرح سے دھیان نہیں دیا گیا وہی یہاں لوگ ہے لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑی لوگوں کی تعداد ہے جو آج بھی وہاں پہ جاتی ہے جو کہ تاریخ ویرسے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں آج کی پکچر آف دی دے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ آج کی ہماری پکچر آف دی دے ہے جہاں پر ایک خاتون ہے جس نے سر پر چوڑیوں کا ٹوکرا اٹھا رکھا ہے اور گود میں ایک بچہ بھی ہے بہت سارے سال گزر گئے اور تب یہ ٹرینڈ ہوتا تھا کہ جیتے بھی گاؤں ہیں کسبے ہوتے تھے دہات ہوتے تھے ایونکہ شہروں میں بھی کچھ خاتین گھر گھر جاتی تھی چوڑیاں بیشتی تھی اور جتنی بھی دہات کی خاتین ہوتی تھی کسبوں میں رہنے والی جو لڑکیاں ہوتی تھی وہ ان خاتین کا انتظار کرتی تھی کہ یہ آئیں گی ہمارے لیے رنگ برنگی چوڑیاں لائیں گی اس میں چوڑیاں بھی ہوتی تھی اس میں پراندے بھی ہوتے تھے اور پھر کچھ ایسی کریمز بھی ہوتی تھی پھر خاتین جو ہے وہ بزار جانے کا ٹرینڈ بہت زیادہ کم تھا تو جب خاتین ان سے پھر ڈیمانڈ کرتی تھی فرمائش بھی کر دیتی تھی کہ آپ آگلی بار آئیں گی تو ہمارے لیے یہ لے کی آئیے گا تو یہ ٹرینڈ جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ختم ہو گیا ہے نیل حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے نیل کیا پیغام دینا چاہیں گی دیکھنے والوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی جو لڑکیاں اور عورتیں گھر بیٹھی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ ہم باہر نکل کے کام کریں تو ایسا نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں مدنظر رکھ کر اگر آپ آگے بڑھنا چاہیں تو آپ نا صرف اپنا شوق پورا کر سکتی ہیں بہت اچھے طریقے سے گھر چلا سکتی ہیں یا اپنے پارٹنر کا ساتھ دے سکتی ہیں اور اپنی جو ابلیٹی ہے وہ بھی دنیا کو دکھا سکتی ہیں چھیک ہے بہت شکریہ نیل حیدر ہمارے ساتھ موجود رہی اور نیل نے بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ اگر خاتین کچھ کرنا چاہتی ہیں ضرور گھر سے باہر نکلیے ضرور کیجئے کیونکہ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتی اپنے گھر کو بھی سپورٹ کیجئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہترین انداز میں معاشرے کا حصہ بھی بن جائیے پروگرام کا وقت ایک تتام کو پہنچتا ہے کل صبح نو بچ کے پھر ملوں گی پانچ منٹ پر تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بار